وَمَن تَتَوْعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ جو خوشی خوشی نیکی میں زیادہ کرے گا تو اللہ جللہ جلالہ قدردان ہیں اور اللہ جللہ جلالہ علیم جاننے والے بھی ہیں میں نے آپ سے عرض کی تھی ایک چیز میں آپ ساتھ لینی ہے ساتھ ساتھ کہ ترجمہ ہمیں آیا یا نہ ہے لیکن یہ ہے کہ قرآن سے محبت ہو جائے کلام اللہ سے محبت ہو جائے بس ہمارا مقصد زندگی کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا یہ رات کا جاگنا بھی ہو جائے اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے ایک ایک لفظ کے اوپر اب یہ کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ تَتَوَّعَ کہتے ہیں یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں مسجد نبی کے سامنے وہ عرب عرب کو کہتے ہیں متوہ حادہ متوہ نیک کہتے ہیں جس کو ہم صوفی کہتے ہیں یعنی کہ نیکیوں میں زیادہ بڑھنے والا اور نیکوکار کام کرنے والا یعنی جو زیادہ کوئی کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ کوئی بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سر مجھے آپ ہیلپ کریں گے میری کہتا ہے نہیں جی میں نہیں کر سکتا کہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس موقع پر آپ کو بھی دیئے تھے اچھا اچھا سوری کوئی بات نہیں چلو میں کرتا ہوں اس کو جو اس کے ساتھ احسان کر رہا یا اس کے لیے نیکی کر رہا اگلا بندہ بھول جاتا ہے لیکن یہاں یہ چیز نہیں ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ شاکر ایسا ہے کہ علیم جاننے والا ہے ایک ذرہ بھی اللہ کے لیے کیا تو آپ کو ان کا وہاں پہ بدلہ ملنا ہے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی بعد میں نہیں ہونے ہو 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 اس کو جو ادھر کر لیں اس نے تو بڑے ہمارے اوپر احسانات کیے ہوئے ہیں اللہ یاد احسانات اللہ پہ تو نہیں مطلب ہے کہ اس نے ہمارے دین اور اس پہ اوپر اس نے قربانیاں دی ہوئی ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ایسا قدردان ہے کہ ان کو ان کی شکر گزاری اور قدر کا بھی پتہ ہے موسیقی